بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا جانہ پہ چانہ خاند عمد بہر ایڈو بی فوٹی شاپ بیجنے سیریز کی کلاس نمبر آٹھ کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کانٹینٹ آویر کانٹینٹ آویر فیل کانٹینٹ آویر موو یہ ہمارا آج کی کلاس کا ٹاپک ہے جب بہت سارا کانٹینٹ آویر ہونے والا ہیں تو انجوائی کریں گے آپ لوگ بھی تو آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار رہے ہیں تو سبسکر کریں بے لائکن کو حال کر دیں تاکہ انہوں والی تمام ویڈیوز آپ تک پوائنٹ ہی رہیں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کمنٹ ضرور کیا کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں ایک یہ تصویر آپ نے میں نے لی ہوئی ہے لیکن ابھی میں ایک فیلحال نیو فائل لے رہا ہوں کریئٹ پر کلک کر دوں گا یہاں پر ایک نیو فائل لے لی ایک یہاں پر میں نے سیلیکشن بنا دی تو آپ کو ایڈیو پتا یہ ہے اس میں بگراؤنڈ کلر فیل کرنے کے لیے کنٹرول یہ فو گراؤنڈ ہو گیا ای تینک یہ بگراؤنڈ ہو گیا اور فو گراؤنڈ کے لیے ایلٹ بیک اسپیس اور کنٹرول بیک اسپیس یہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ ایلٹ بیک اسپیس اینڈ کنٹرول بیک اسپیس یہ بگراؤنڈ ان فو گراؤنڈ کلر سینج کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں تک آپ کو کلیر ہے فار اگزمپل میں ایک دوسری چیز آپ کو بتانے لگا ہوں یہاں سے میں بریش تول کے اوپر سے شفٹ بیک اسپیس شفٹ بیک اسپیس یہ دیکھئے شفٹ بیک اسپیس یہاں پر یہاں پر یہ دیکھیں شفٹ بیک اسپیس کے اوپر ادھر کانٹرنٹس دیئے ہوئے ہیں تو کانٹرنٹس پر کلک کریں گے تو یہاں پر بہت ساری آپشن آپ کو مل جائیں گے کہ آپ نے کھو گراؤنڈ کلر چین کرنا ہے بگراؤنڈ کرنا ہے پھر یہاں سے کلر سیلیکشن یہاں سے یہ کلر سیلیکشن کا بھی بتا سکتا ہے کسے کلر سیلیکشن کر سکتے ہیں آپ یہاں سے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں اس کا موڈ ہے ملٹیپل ہے کلر بیل ہے ان چیزوں میں ہم ابھی اس وقت نہیں جاتے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر یہ آپ سب چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں ٹھیک ہے جی جناب تو اس کو ہم دیکھیں کس طرح سے یوز کرتے ہیں ایک چیز تو ابھی میں اس کو انڈو کر رہا ہوں اب یہاں پر میں آ رہا ہوں بروش ٹول میں بروش ٹول لیا ہے میں نے ایک سیلیکشن میں بنا لیتا ہوں یہاں سے اتنی سی سیلیکشن میں نے بنا لی اب میں نے شفٹ بیک سپیس کلک کیا پھر یہاں پر میں چلا گیا اس طرف میں بگراؤنڈ لیئر بھی موجود ہوں تو مجھے یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا ٹیک کا نیو لیئر یہ غلطی دیکھیں میں بھی بار بار کرتا ہوں تو آپ کو بھی یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے جب بھی آپ کام کریں ایک نیو لیئر لے کے پھر کام کریں ٹھیک ہے جی یہ میں نے بیسٹو سے بنا دیا اب میں شفٹ بیک سپیس یہاں پر کلک کروں گا تو یہاں پر یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو کلک کریں گے اس کو کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کلر پینل میں جائیں گے یہاں سے کلر پینل آپ جین کریں گے یہاں سے فار ایجمپل میں گریم 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 بلو کرنا چاہتا ہوں تو یہ بلو ہو جائے گا یہ دیکھیں صرف اس سیلیکشن میں نے جو سیلیکشن بنائی تھی جو اس پر میں نے کام کیا تھا اسی کو اس نے کیا تھا اگر ہم اس کو نہیں اگر ہم سیلیکشن نہیں کرتے ٹرانسپیرنسی تو اس کے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ پورے اس کو کل دیتا ہے اب یہ میں ٹرانسپیرنسی ہٹا گئی بتا جاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ پورے کو بنا دیا اس نے ٹھیک ہے جی یہ ٹرانسپیرنسی کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہمارا آج کا ٹوپک ہے شفٹ بیک اسپیس اگین میں آ رہا ہوں تو یہاں پر کانٹینس میں ہم آئیں گے تو یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے یہ تیسرے نمبر پر کانٹینٹ آویئر کانٹینٹ آویئر کا جو ہے ٹول اس کے اوپر ہم نے بات کرنا ہے یہ کیا ہے کانٹینٹ آویئر فیلد کانٹینٹ آویئر موب یہ دونوں چیزیں ہم اس پر ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے جی جناب تو چلتے ہیں اس کے بعد نیوسری ایک تصویر میں نے ایمیج جو اوفر کی ہوئی تھی اس کے اوپر تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے یہ لاسو ٹول نمبر تھری پر یہ لاسو ٹول موجود ہے اس سے میں یہ سیلیکشن بنا لیتا ہوں یہ دیکھیں ڈوگی یاد رکھئے گا سیلیکشن آپ نے تھوڑی سی یوزلی بنانی ہے ڈیپلی بنانی ہے بلکل کلوزلی نہیں بنانی ہے یہ میں نے سیلیکشن بنا لی ہے یہاں پر اب میں یہاں پر کیا کروں گا شیفٹ بیک سپیس پھر یہاں پر میں چلا جاؤں گا یہاں پر میں چلا جاؤں گا یہاں پر میں سے ایک اوال بن گلتی ہوئی ہے جس کو میں سیٹ کرنے کے لیے دوبارہ انڈو کر رہا ہوں ساری چیزیں تو یہاں پر میں لیئر کی کپی لوں گا لیئر کی کپی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنٹرول جے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ڈریک کر کے یہاں پر نیو پر بھی لیا سکتے ہیں تو یہاں پر نیو پر لیا آتا ہوں ٹھیک ہے آپ کنٹرول جے بھی کر سکتے ہیں سمپلی ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ اس طرف جائیں اگر ایسے کر کے اس کو ڈریک کر کے یہاں پر لے جائیں گے تو یہ بن گیا اب کیا کریں گے شیفٹ بیک سپیس یہاں پر شیفٹ بیک سپیس شیفٹ بیک سپیس کریں گے تو پھر یہاں پر آپ کیا کریں گے کلر میں چلی جائیں گے تو یہاں پر آپ کو کانٹنٹ جس پر میں نے کلک کیا ہوا ہے جو اب بلو لائن میں ہے اس پر کلک کریں گے پھر آپ اس کو یہاں پر یہ دیکھیں کلر ایڈاکشن دکھا رہے ہیں تو اس کو یہاں پر چک لگے رہنے دینا ہے کیونکہ اگر نہیں لگے رہنے دیں گے تو پھر یہ آٹس پر سے کلر نہیں اٹھائیں گا یہاں پر اکی کر دیں گے تو یہ یہاں پر آکے کلک کر دیں گے دیکھیں بندہ آئے یہ دوگی مجھے لگ رہا تھا کہ دور ہے اس بندے سے تو جس کی وجہ سے یہ مسئلے مسئلہ ہی کر رہا ہے تو جس کی وجہ سے میں نے اس کو ریموف کر دیا ہے ٹھیک ہے جی جناب تو یہاں پر میں اگر اس کو دکھا دوں آپ کو پہلے ایسا تھا اب ایسا ہے پہلے یہاں پر یہ دوگی موجود تھا اب یہاں پر دوگی نہیں ٹھیک ہے جی ہو گیا انڈو کر لیتے ہیں یہ ہے کانٹینٹ آگیا ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ کسی کو بھی مطلب کہ فیل کرنا ہو کوئی بھی کسی چیز کو آپ نے فیل اگر کرنا ہے تو آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں کسی طریقے سے یہ کانٹینٹ آویئر کے ذریعے تھی اگر کوئی ایسا ایریا آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت بڑا ہے اس کو آپ ریموف کرنا چاہتے ہیں بندہ غائب کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آ جاتے ہیں پچھلی کلاف میں ہیلنگ بوش ٹول میں میں نے آپ کو ایک اور چیز بھی بتائی تھی یہ ہیلنگ بوش ٹول تو اس میں میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی یہاں پر آپ دیکھیں کانٹینٹ آویئر موف ٹول موجود ہے نمبر چار پر کانٹینٹ آویئر موف ٹول اب یہ دیکھیں یہاں پر میں اس بندے کو چاہتا ہوں کہ یہ یہاں پر نہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ توڑا سے اور مزید آگے ہونا چاہیے یہ برا لگ رہا ہے یہاں پر تو میں اس کی سیلیکشن بنا لیتا ہوں سیلیکشن خود با خود بنے گی ٹھیک ہے جی اس کی لئے آپ کو لاؤسو ٹول میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر یہ سیلیکشن بن گئی میری لیکن دیکھیں پھر بھی میں کیا کر رہا ہوں یہاں پر یہ غلطی کر رہا ہوں تو یہ غلطی جو میں کر رہا ہوں تو آپ کتنے کر رہے ہوں گے یہاں پر میں نے نیو لیئر لینی ہے ایک نیو لیئر لینی ہے سیلیکشن اب بن گئی ہے تو یہاں پر آلے لیئر سیلیکٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم موف کر سکتے ہیں اب میں کہتا ہوں یہ دوگی سے تھوڑا سا دور ہے تھوڑا سا قریب آ جائے دوگی کے تھوڑا سا قریب آ جائے اتنا اچھا نہیں لگ رہا نا اتنا دور ہے دوگی کے ایسے صحیح لگے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو کچھ اینگلز دے رہا ہے تو آپ ان اینگلز کی مطلب سے ان کو چھوٹا یا بڑا ظاہر ہے جب موف کریں گے تو چھوٹا بڑا بھی کرنا پڑے گا تو ان سے آپ اس کو موف بھی کر سکتے ہیں سیمپل سا طریقہ ہے اوپر یہ ٹیک مارک لگا ہوا ہے اس کو یہاں پر اوکے کر دیں گے تو یہ یہاں پر آپ کو بنا کے دے دے گا یہ دیکھیں یہ ایجس بنا کے آیا ہے تو ایجس کی اس لئے بنائیں گے میں نے جو سیلیکشن بنائی دی وہ بڑی رف سے بنائی دی تو اس لئے یہ اس طرح کر گیا گیا رہا ہوں تو میں اس کی اگین سیلیکشن بنا رہا ہوں اس کی اگین سیلیکشن بنا رہا ہوں تھوڑا ہی ڈیپلی بنانے کی کوشش کرتا ہوں اب موف کر دیں تو اس کی چھوٹا کر دیں تھوڑا ہی ڈیپلی بنائی دی اب موف کر دیں اب موف کر دیں اب موف کر دیں اس کو دیکھنے پڑے گا جی تو یہ ایکسٹرینڈ پر رکھا ہوگا ہے ایکسٹرینڈ کا کام ہوتا ہے تو ایکسٹرینڈ پر رکھا ہوگا تھا تو اس لئے یہ موف کے بجائے میں کوپی ہو رہی تھی ماجرد کھا ہوں میں نے چیک کرنا بھول گیا تھا تو یہاں پہ یہ موف پر رکھنا پڑے گا آپ کو کلک کرنا پڑے گا تو میں اس کو انڈو کر لیتا ہوں یہ انڈو ہو گیا اب میں اس کو دوبارہ سا سیلیکشن بناتا ہوں یہ موف ٹول پر اب آیا ہے تو میں اس کو انڈو کر کے اب پہلے ایکسٹرینڈ پر رکھا ہوا تھا تو ایکسٹرینڈ کا مطلب ہوتا ہے یہ کوپی بنائے گا کوپی بنائے گا یہ تھوڑی سی رخ بنانی ہے سیلیکشن بلکل یہ اس کے ساتھ ساتھ نہیں بنانی ہے آپ نے تو یہاں پر اس کو ملے جاتا ہوں یہ دوگی کے پاس تو یہاں پر یہ ایجز آگے ہیں تو یہ آپ ان کو تھوڑا سا چھوٹا یہاں بڑا کر سکتے ہیں ٹکے جی یہاں پر اوکی کر دیں گے تو یہ رکھیں موف ہو گیا اب جو کلر ہے یہ آپ نے فور بائی فور یہ رکھنا ہے یہ آپ کا سیٹ رہے گا ٹھیک ہے جی جناب تو یہ اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اے سے بڑن گیا ہے تو اس کا بھی حیل ہے ہمارے پاس یہ آنی والی کلاس اس میں آپ کو بتم گا ٹھیک ہے جی جناب یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے تو آپ نے پچھلے میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو مچ کرنا سکھا تھا لیئر کو آج میں مچ کی شدہ کمپوزٹ جو لیئر ہوتی ہے اس کی کپی بنانا آپ کو سکھاؤں گا کہ کپی کس طرح بانتی ہے اسے ایک نیو لیئر لے دیتا ہوں کنٹرول ایٹ شفٹ پلس ای یہ آپ کو بنا دی کپی بنا دی کمپوزٹ کپی بنا دی آپ کو ٹھیک ہے جی اس کے اوپر آپ آئے ایزیلی اپنا کام کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں یاد رکھے گا اور جب یہ چیز خیال رکھے گا کچھ سٹوڈن کہتے ہیں سر کیوں نہ ہم اس کو بندے کو بندے کی قریب سے ہی سیلیکشن بنائیں تو یقین کیجئے وہ بہت بری لگے گی آپ اگر بنا کے میں بھی کوشش کرتا ہوں بنا لوں لیکن میرا ماوس پہ جو گلپ ہیں وہ اتنا اچھا نہیں ہے میں آپ کو ایڈیڈی پہلے بہت ساری کے لازے میں بنا چکا ہوں کہ ماوس جو ہمیں اتنا اچھا یوز نہیں کر سکتا ہوں یہ لیکن بہت فضول کی قسم کی ماوس سے ڈریک کر رہا ہوں میں بتانی کیا وجہ ہے چلے دی کوشش کرتا ہوں اس کو موو کرتا ہوں یہ موو کرنا یہاں پر اس کو ہم روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں جو روٹیٹ ہوا بتانی کہاں سے جو گیا ہے ٹھیک ہے اب اوکے کرتے ہیں اس کو یہ دکھیں اپنی ایڈیس چھوڑ گیا ہے اگر یہ میں نے دیکھ لیے اگر بنائی ہوتی رف تھوڑی بنائی ہوتی سیلیکشن تو یہ نہیں چھوڑتا ٹھیک ہے جی یہ اس طرح اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو اس کو کیا کہتا ہے جو آپ سیلیکشن بنائیں تو وہ تھوڑی سی رف بنائیں تو آپ کو یہ آئی ہوت کے ساری چیز سمجھ آگئی ہوگی آج کی گلاس کی بہت ہی آسانی ہے اب یہاں پر یہ موو پہ میں نے کلک کیا ہوا تھا آپ ایکسٹینڈ پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس بندے کی تھوڑا سا لمبا ہے تو اس کو مزید تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں تو اس کو ہم مزید لمبا کرتے ہیں تو اس طرح سے اسے اس کی سیلیکشن بنا لیتے ہیں ہم تھوڑی سی تھوڑی سی سیلیکشن بنا لیتے ہیں اس کی جی تو اب اس کو ہمیں سکھاتے ہیں آگے زیادہ اوپر نہیں کیجئے گا کوپی جی ہم لیت کر لیتا ٹھیک ہے اس کے دائرے میں ہی رہ کے ہوئے اتنا سا ٹھیک ہے یہ مزید لمبا ہو جائے ٹھیک ہے اتنا لمبا مزید لمبا ہو گیا تو یہ بھی اس طرح کیا بھی اس کا یوز آپ سکھتے ہیں تو یہ تھا آج کا کانٹینٹ اہیر موف ٹھول اینڈ کانٹینٹ اویر فیل ٹھول جو کہ آپ شفٹ بیک اس پیس سے ایزی لی کانٹینٹ اویر کے ذریعے کسی چیز کو خائر کر سکتے ہیں یا کوئی چیز آپ کو بری لگ رہی ہے کسی سرکل کے اوپر یا کسی جو چیز آپ جس پہ کام کر رہے ہیں وہ چیز آپ کو بری لگ رہی ہے تو اس کو آپ خائر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کانٹینٹ اویر جیسے آپ کے خائر ہو سکتی ہے اور یہ کانٹینٹ اویر مووڈ جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا آج مکمل تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو کمینٹ کر دیں چینل پہ پہلی بار یا سکھ کانٹینٹ بیل آئیکن کوال کر دیں انشاءاللہ آگے ویڈیو میں ملیں گے تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ آگے آگے